موسیقی تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ہم آج ایک ایسی ملک کی سیر کرنے والے ہیں کہ جہاں کی باشندی بتخ کا خون پیتے ہیں اور بندر کا دماغ کھاتے ہیں یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی ہر گلی اور ہر کوچے میں آپ کو ناجائز یعنی زنہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کی حجوم ملیں گے یہاں لڑکیوں کی قیمت ایک برگر سے بھی کم ہے خریدیے اور جیسے چاہے استعمال کیجئے کوئی آپ کو روکنے والا نہیں یہ ملک اپنی لڑکیاں اپنے پڑوسی ممالک کو بھی فروخت کرتا ہے جہاں یہ انتہائی سستے داموں آن لائن فروخت ہوتی ہیں یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکلز استعمال کی جاتی ہیں دنیا بھر سے مساج کروانے کے شوقین خواتین و حضرات یہاں آتے ہیں کیونکہ یہاں ہر قسم اور ہر انداز کا مساج کیا جاتا ہے یہاں ایک بازار لگتا ہے جسے لو مارکیٹ کہتے ہیں جس میں لڑکے یا لڑکیاں اپنا ساتھی یا محبوب چنتے ہیں یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے کھانے ساری دنیا سے یونیک اور عجیب و غریب تسلیم کیے جاتے ہیں یہ ملک اپنے رسیلے پھلوں اور میاری کاجو کی پیداوار کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے یہ وہ ملک ہے جو ساری دنیا کو چونہ لگاتا ہے کیسے وہ ہم آگے چل کر جانیں گے دوستو ہم یہاں کی نائٹ لائف کی بات کریں گے تو شاید آپ کے کانوں سے دھوان ہی نکلنے لگے کیونکہ یہاں دنیا کی سب سے بے حیاء لڑکیاں پائی جاتی ہیں گناہوں اور حرام کاریوں میں تو یہ ملک بعض معاملات میں اپنے پڑوسی تھائیلینڈ کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے یہ دنیا بھر میں آئیاشی اور فہاشی کا ایک سستہ مرکز بن چکا ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ اپنی زندگیوں کو رنگین بنانے کے لیے یہاں آتے ہیں یہاں ایک ایسا دریا بہتا ہے جسے پرفیوم ریور یعنی خوشبو کا دریا کہا جاتا ہے تو دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں جنوبی مشرقی ایشیا کی کنار پر آباد ایک ملک وی ایت نام کی تاہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے سبھی دوستوں سے یہ گزارش ہے کیچینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتی رہے وی ایت نام کا اوفیشل نیم سوشلسٹ ریپبلک آف وی ایت نام ہے یہ بہرہند اور بہرائے چین کے سنگم پر واقع ایک پر رونک اور رنگینیوں سے بھرا ایک ملک ہے وی ایت نام کی زمینی سرحدوں پر نظر ڈالیں تو یہ ملک شمال میں چین مغرب میں لاوس اور کمبوڈیا سے اپنی سرحدیں شیئر کرتا ہے جبکہ اسے مشرقی اور جنوبی سمتوں سے بہرائے جنوبی چین نے مکمل طور پر گھیرا ہوا ہے وی ایت نام کا کل رقبہ تین لاکھ اکتیس ہزار تین سو چاوالیس مربع کلومیٹر ہے یہ اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا میں چھے سٹوے نمبر پر آتا ہے وی ایت نام کی کل آبادی دس کروڑ سے زائد ہے یہ اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا میں پندروے نمبر پر آتا ہے وی ایت نام کے دار الحکومت کا نام ہنوئی ہے جو اس ملک کا دوسرا بڑا شہر بھی ہے شہر ہنوئی کا کل رقبہ تین ہزار تین سو انسٹھ مربع کلومیٹر ہے جبکہ اس شہر کی کل آبادی چوراسی لاکھ پیتیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے یہ دنیا کے گنجان ترین شہروں میں سے ایک ہے یہ ایک بہتی جدید اور مصروف ترین تجارتی مرکز بھی ہے جہاں اوچی اوچی فلک بوس امارات اس کی ترقی اور امارت کی داستانیں سناتی ہیں وی اتنام کا سب سے بڑا اور زیادہ آبادی والا شہر ہوچی من ہے ہوچی من شہر کا کل رقبہ دو ہزار اکسٹھ مربع کلومیٹر ہے جبکہ اس کی آبادی تیرانوے لاکھ بیس ہزار لوگوں پر مشتمل ہے کچھ دہائیاں قبل اس شہر کا نام سائیگون تھا جیسے بعد میں یہاں کے پہلے صدر ہوچی من کے نام سے منصوب کر دیا گیا ہوچی من وی اتنام کے بانی اور اس کے سب سے بڑے رہنما ہیں یہاں ان کا بہت زیادہ اعترام کیا جاتا ہے بلکہ بعض مقامات پر تو ان کی عبادت بھی کی جاتی ہے ہوچی من کی ڈیڈ باڈی کو آج بھی ایک میوزیم میں سنبھال کر رکھا گیا ہے جہاں لوگ ان کا دیدار حاصل کرنے جاتی ہیں دوستو اب کچھ بات کرتے ہیں وی اتنام کی عجیب و غریب کھانوں اور مشروبات کی شراب تو دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک میں پی جاتی ہے تاہم جیسی شراب وی اتنام کے باشندے پیتے ہیں اس کا تصور دنیا میں کہیں نہیں ملتا دوستو یہاں شراب ساپوں بچوںوں اور کئی دوسری زہریلے جانوروں سے تیار کی جاتی ہے وی اتنام کے باسی چانور سے تیار شدہ شراب میں مردہ ساپ بچوں زہریلے کیکڑے وغیرہ ڈال دیتے ہیں جو کئی کئی ماہ تک اس میں ڈوبے رہتے ہیں بعد ازاہ اس شراب کو بہتی ذوق و شوق سے پیا جاتا ہے یا اپنے عزیزوں اقارب کو تحفے میں دیا جاتا ہے وی اتنام میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ بتخیں پائی جاتی ہیں پوری دنیا کی بتخوں کی ستائیس فیصد آبادی وی اتنام میں موجود ہے یہی وجہ ہے کہ وی اتنام کا ایک مشہور سوپ ٹائٹ کین بتخوں کے خون سے تیار کیا جاتا ہے بتخ کے خون میں مختلف مسالے اور لوازمات شامل کر گی یہ لوگ بہت ہی شوق سے پیتے ہیں وی اتنام میں بندروں کا مغز بھی ایک معروف ترین غیظہ ہے جیسے یہاں کے لوگ مختلف مسالوں میں عبال کر انتہائی شوق سے کھاتے ہیں دوستو وی اتنام کے لوگ ہر اس جاندار کو کھاتے ہیں کہ جسے دیکھ کر ہمیں گھن آتی ہے یا ڈر لگتا ہے یہ لوگ ساپ، چوہے، مگرمچ، کتے، بلیاں اور نجانی کیا کیا کھا جاتے ہیں یہ ان جانداروں کو اپنے گھروں میں بطوری مویشی پالتے ہیں اور پھر پکا کر کھا جاتے ہیں وی اتنام میں بے شمار تعمیراتی اور تاریخی ورثہ موجود ہے یہاں ایک ایسا بریج بھی تعمیر کیا گیا ہے کہ جسے دیکھنے پر یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اسے انسانی ہاتھوں نے اٹھا رکھا ہو یہ بریج گولڈن بریج کہلاتا ہے جو اپنے انوکھے سٹرکچر اور شاندار لوکیشن کی بدولت نہ صرف وی اتنام بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے وی اتنام کی قومی زبان وی اتنامی ہے یہاں اس کے علاوہ چائنیز لاوس کمبوڈین دھائی اور انگلیز زبانیں بھی عام بولی جاتی ہیں وی اتنام میں انگریزی زبان تقریبا ہر شخص کو آتی ہے وہ اس لیے کہ یہاں ہر سال لگ بگ پانچ کروڑ سیہ گھومنے آتے ہیں ٹوریزم انڈسٹری اس ملکی معیشت کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے وی اتنام میں خواتین کو زیادہ عزت و احترام حاصل نہیں کہ جو ایشیائی ممالک کا خاصہ ہے یہاں لڑکیوں کو فروخت کر دینی کا رجحان بہت زیادہ ہے شمالی وی اتنام سے چنی گئی حسین و کمسن لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد چین کی مختلف ریاستوں میں لے جا کر مویشیوں کی مانن بیچی جاتی ہے چین وی اتنامی لڑکیوں کی ایک بہت وسیع مارکیٹ ہے شرمناک بات یہ ہے کہ چین میں وی اتنامی لڑکیوں کو کسی انسان سے زیادہ محض ایک پروڈکٹ کا درجہ حاصل ہے یہاں تک کہ بعض آن لائن شاپنگ ویب سائٹ پر وی اتنامی لڑکیوں کی سیل لگتی ہے اور شام تک یہ تمام لڑکیاں فروخت بھی ہو جاتی ہیں چین تو پھر بھی ایک غیر ملک ہے خود وی اتنام میں ہی ان خواتین کی کوئی خاص حیثیت نہیں کہتے ہیں کہ وی اتنام میں ایک برگر زیادہ مہنگا ہوتا ہے جبکہ لڑکی اس سے بھی سستی یہی وجہ ہے کہ وی اتنام پوری دنیا میں جسم فروشی کا ایک سستہ ترین بازار ہے جہاں آپ کو ہر جانے بے حیائی فہاشی اور انسانیہ سے گرے ہوئے مناظر نظر آتی ہیں وی اتنام کی نائٹ لائف نہ صرف ایشیاں بلکہ یورپ اور امریکہ سے بھی کہیں زیادہ اوریاں ہے جہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے سستائی کی وجہ سے غیر ملکی سیعہ ایک نہیں بلکہ کئی کئی لڑکیوں کے ساتھ بیک وقت سونا پسند کرتے ہیں یہاں ترہاں ترہاں کی مساج سینٹرز موجود ہیں جن میں مساج کے نام پر ترہاں ترہاں کی گناہ انجام دیے جاتی ہیں زنا اس ملک میں اس قدر عام ہے کہ ہر سال ہزاروں ایٹس کی کیسز یہاں ریپورٹ ہوتے ہیں مگر پھر بھی ان کی بے حیائیاں تھمنی کا نام نہیں لیتی یہ قوم خوب حرام کھاتی ہے اور خوب حرام کرتی ہے وی اتنام کا قومی جانور بھینس ہے گولڈن ونگٹ چڑیاں اس کا قومی پرندہ ہے کول کا پھول قومی پھول جبکہ بانس کا درخت اس کا قومی درخت تھے وی اتنام دنیا میں برازیل کے بعد سب سے زیادہ کافی پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے جبکہ دنیا میں سب سے میاری کافی اسی ملک کی مانی جاتی ہے بات اگر یہاں کے مذہب کی کریں تو وی اتنام کے 86 فیصد لوگ ایتسٹ ہیں یعنی یہ کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتی 6.1 فیصد کیتھولیزم 4.8 فیصد بودیزم اور بہت ہی تھوڑی تھوڑی سی تعداد میں دیگر کئی مذہب کے ماننے والے بھی یہاں رہتے ہیں دوستو وی اتنام میں ایک ہفتہ وار بازار لگتا ہے جیسے لیو مارکیٹ کہتے ہیں جہاں ہر ہفتے کموارے لڑکے اپنے لیے گل فرینڈ یا محبوبہ چننے کے لیے جاتی ہیں یہ دنیا میں سپیڈ ڈیٹنگ کا سب سے پرانا نظام تسلیم کیا جاتا ہے وی اتنام کی سڑکوں پر ہمیں ہر جگہ صرف موٹر بائکس کی حکمرانی نظر آتی ہے یہاں کی 90 فیصد آبادی موٹر سائیکلز پر سفر کرتی ہے وی اتنام کی 40 فیصد آبادی زراد کے پیشے سے وابستہ ہے یہاں زمینیں زرخیز ہیں جو بھرپور فصلے پیدا کرتی ہیں یہ دنیا بھر میں کالی مرچ ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے جہاں دنیا کی 40 فیصد کالی مرچیں پیدا کی جاتی ہیں مزید یہاں کے رسیلے اور میٹھے پھلوں کی مانگ دنیا بھر میں ہیں جن میں جیک فروٹ، ڈرائگن فروٹ، منگو اسٹین، لیچی اور ایوکارڈو سرے فیرس تھیں دوستو وی اتنام کو کاجو کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے میاری کاجو یہیں پیدا ہوتا ہے وہ بھی وافر مقدار میں یہاں کاجو انیسویں صدی میں لائے گیا تھا وی اتنام کی سرزمین اس میوے کے لیے اس قدر کارگر ثابت ہوئی کہ آج یہ دنیا میں کاجو کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے وی اتنام کا ایک بہت بڑا طبقہ ماہیگیری کی سنت سے بھی وابستہ ہے وی اتنام مچھلی کی سنت میں ایک بہت بڑا برانڈ ہے یہاں پکڑی جانے والی نایاب و لذیذ مچھلیاں یورپ و امریکہ تک ایکسپورٹ کی جاتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ چونے کے پہاڑ اور چٹانے بھی اسی ملک میں پائی جاتی ہیں یہ ملک پوری دنیا کو چونہ لگاتا ہے میرا مطلب ہے ایکسپورٹ کرتا ہے وی اتنام ایک بہت تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک ہے ماہرین کے مطابق آنے والے چند سالوں میں اس کا شمار دنیا کی ترقی آفتہ ممالک میں ہونے لگے گا ڈرائگن نام یہ خیالی جانور کو وی اتنام کی ثقافت اور کلچر میں اہم مقام حاصل ہے یہ یہاں ایک مقدس جانور خیال کیا جاتا ہے بعض لوگ تو اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں اور اسے دعائیں بھی مانگتے ہیں وی اتنام میں آپ کو جگہ جگہ ڈرائگن کے مجسمے نظر آتے ہیں وی اتنام دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جہاں پرفیوم ریور یعنی خوشبو کا دریا بہتا ہے دوستو یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ سو فیصد حقیقت ہے دراصل اس ذریعہ کے کنارے لیونڈر اور دیگر خوشبودار پھول کسرس سے پیدا ہوتے ہیں جو پانی میں شامل ہو کر اسے پرفیوم کی مانند انتہائی خوشبودار بنا دیتے ہیں ماضی میں وی اتنام پر بہت سی قوموں نے قبضہ کی رکھا تھا چین نے یہاں ہزار سال حکمرانی کی فرانسیسیوں نے سو سال جبکہ امریکیوں نے دس سال تک انہیں اپنے ماتحت رکھا سن 1954 سے لے کر 1975 تک جاری رہنے والی وی اتنام جنگ گزشتہ صدی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک شمار کی جاتی ہے جس میں تیرہ لاکھ سے زائد لوگ لکمائے اجل بن گئے تھے مسکورہ جنگ وی اتنام کے شمالی اور جنوبی حصوں کے درمیان لڑی گئی تھی جہاں شمالی وی اتنام کو چین اور روس جیسے ممالک کی سرپرستی حاصل تھی تو وہیں امریکہ جنوبی کوریا اور دیگر مغربی طاقتیں جنوبی وی اتنام کے ساتھ تھی سپر پاور امریکہ نے اپنے پانچ لاکھ فوجی سرزمین پر اتارے تھی لیکن اس کے باوجود ایک برتناک شکست اس کا مقدر بنی شمالی وی اتنام اس جنگ کا فاتح ٹھہرا اور سوشلسٹ نظام پورے وی اتنام پر رائچ کر دیا گیا پانچ لاکھ امریکی فوجیوں کی کئی سال رہائش نے وی اتنام میں ایک سنگین مسئلے کو جنم دیا دوستو آج اس ملک میں ایسے بے شمار بچے موجود ہیں کہ جو ان امریکی فوجیوں کی اولاد ہیں یہاں امریکی فوجیوں نے ایک بڑی تعداد میں وی اتنام کی عورتوں کو زنا بالجبر اور زنا بالرزا کا نشانہ بنایا یہی وجہ ہے کہ آج وی اتنام کی گلیاں اور کوچے ان فوجیوں کی ناجائز بچوں سے بھرے پڑے ہیں جو دیکھتے ہی پہچان لی جاتی ہیں وی اتنام میں رائچ کرنسی وی اتنامی ڈانگ کہلاتی ہے یہاں کا ایک ڈانگ پاکستان کے 0.011 پیسوں جبکہ انڈیا کے 0.0034 پیسوں کے برابر ہے جو دنیا کی پسترین کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے وی اتنام میں ٹرینز گلیوں محلوں اور مارکیٹوں سے ہو کر گزرتی ہیں یہاں کے لوگ تو اس کے عادی ہیں تاہم سیاہوں کے لیے یہ ایک بہت ہی دلچسپ منظر ہوتا ہے وی اتنام کا سالانہ جی ڈی پی 1.434 ٹریلین ڈالرز ہے جو دنیا کی 26ویں مضبوط ترین معیشت مانا جاتا ہے یہاں کی فی کا سامدنی 14285 ڈالرز ہے تو دوستو یہ تھا مشرق بائید کے ایک جگمگاتے ہوئے ملک وی اتنام کا احوال ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا جبکہ نئے آنے والوں سے میں ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئی ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات یوں ہی ہوتی رہی شکریہ موسیقی